السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جناب میرا سوال یہ ہے کہ تراوی کی نماز ایک سلام کے ساتھ چار رکعت میں ادا کر سکتے گیا چار چار رکعت کرتے ہوئے بیس رکعت پڑھ سکتے گیا ایک سلام کے ساتھ چار چار رکعت ویسے بیس رکعت پڑھ سکتے گیا چار رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا پھر چار رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا ویسا کرتے ہوئے بیس رکعت پڑھ سکتے گیا یہ طریقہ ثابت ہے کیا سن ترابی کی نماز کو چارچر رکعت سے ذرا ہے تو وضاعت کیجئے جزاکم اللہ خیرن ہمارے پاس ایسا پڑھ رہے نماز شروع کرے اب حال حال میں پہلے دو دو رکعت پڑھ رہے تھے اب چارچر رکعت پڑھنا شروع کرے تو ذرا اس کے تعلق سے وضاعت کریے یہ جائز ہے یا نہیں ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ چارچار رکعت پڑھ کے سلام فیٹتے ہیں بیس رکعت پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے کی نہیں اور ساتھ میں ایک جملہ ان کا یہ بھی ہے کہ یہ ثابت ہے کی نہیں تو دیکھئے جائز یا ناجائز کے بارے میں اہل علم میں اختلاف ہے کہ کتنا پڑھ سکتے ہیں بیس پڑھ سکتے ہیں کی نہیں بعض علماء کہتے ہیں نفسی سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اسی تعداد پر اکتفاہ کیا جائے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے تو یہ جائز اور ناجائز کی بات ہوگی رہی بات ثبوت کی تو ثبوت صرف گیارہ رکعت کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکعت سے زائد رات کی نماز ثابت نہیں ہے آپ سے سننے پوری زندگی میں کبھی بھی گیارہ رکعت سے زائد نماز نہیں پڑی ہے رات کی نماز چاہے رمضان ہو رمضان کا قیام رمضان ہو جس کو ہم تراوی کہتے ہیں یا غیر رمضان کی نماز ہو جس کو ہم تحجد کہتے ہیں اگر رمضان کے علاوہ یہی نماز ہوتی ہے اس کو تحجد کہا جاتا ہے رمضان میں اسی کا نام قیام رمضان ہے دونوں ایک ہی نماز ہے بس وقت کی حساب سے اس کا نام الگ الگ رکھا جاتا ہے لیکن ایک ہی نماز ہے تو رمضان کی نماز ہو رات والی یا غیر رمضان کی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت سے زائد نہیں پڑتے تھے جیسا کہ ام آئیشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی اور اسی طرح سے معتہ میں بلکل صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں جماعت کے لئے جن ائمہ کو منتخب کیا تھا ترابی کے جماعت کے لئے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ تمیمداری رضی اللہ عنہ تو ان لوگوں کو یہی حکم دیا تھا کہ وہ گیارہ رکعت پڑھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے صرف گیارہ رکعت ثابت ہیں گیارہ رکعت سے زائد پڑھنا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بیس رکعت والی جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں بلکہ سخت ضعیف ہیں اور اسی طرح سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے متعلق بیس رکعات سے متعلق جتنی روایتیں ملتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں ان ساری چیزوں کی تفصیل میری ایک کتاب ہے جو چھپ چکی ہے کئی بار چھپ چکی ہے مسلون رکعات تراوی تو اس کتاب کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس میں میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف عملاً صرف گیارہ رکعات پڑھنا ثابت ہے چاہے رمضان ہو غیرے رمضان ہو اس سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعداد پہ اکتفا کیا ہے ہم کو وہی تعداد پڑھنی چاہیے اور اس میں راز کی بات یہ ہے کہ کم رکعات پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیرت لمبی ہوتی ہے آدمی لمبی لمبی رکعت بناتا ہے اور قیام میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ بہترین نماز ہو ہے یعنی نفل نماز میں سب سے بہترین نماز یہ ہے جس میں طول القنوط قنوط لمبا ہو یعنی قرط لمبا ہو قیام لمبا ہو تو وہ سب سے بہتر نماز ہوتی ہے اگر آدمی بہت زیادہ رکعتیں بنا لے گا تو اس کا قیام مختصر ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ بیس رکعت پڑھتے ہیں وہ کتنا جلدی جلدی قیام کرتے ہیں تو جلدی قیام کرنا یہ بہتر نماز کی علامت نہیں ہے بہتر نماز نفل نماز کو اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں اچھا بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر جان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قیام لمبا کیجئے رکعتیں کم ہو جائے گیارہ سے بھی کم ہو جائے تو ابھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی آپ کم کریں گے قیام لمبا ہوگا اس لئے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ سے مطلق جو روایات ہیں اس میں یہ تو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے گیارہ سے کم پڑا لیکن یہ نہیں ملتا ہے کہ گیارہ سے زائد پڑا کیونکہ گیارہ سے کم پڑیں گے تو نتیہ ہوگا کہ قیام اور لمبا ہوگا اب گیارہ سے زیادہ جائیں گے تو قیام چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ میں جو گیارہ رکعت پڑھی ہیں زیادہ سے زیادہ اسی پر ہم کو اکتفاہ کرنا چاہیے کسی کو سواب کی اور لالچ ہے اور زیادہ سواب چاہیے اور اپنی نماز کو لمبی کرنا چاہتا ہے تو قیام کو لمبا کر دے وہ قیرت کو لمبا کر دے لیکن رکعتوں کی تعداد نہ بڑھائے یہی بہتر ہے یہی افضل ہے کیونکہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ ثابت کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے یہ تو ہو گئی رکعات کی بات چونکہ آپ نے بیس رکعت کی بات کہی ہے اس لئے یہ وضاحت ہم نے ضروری سنجھی اب آتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے پر آپ کا کہنا یہ ہے کہ کیا چار رکعت کے بعد سلام فیریں گے یعنی چار رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے اور چار رکعت مکمل ہو جائے گے تو چوتھی رکعت میں بیٹھ کے سلام فیریں گے یہ طریقہ درست ہے یا نہیں تو دیکھیں بعض علماء نے اس کو بھی درست کہا لیکن حقیقت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت پڑھ کے سلام فیرہ ہو رات کی نماز میں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی حادث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت پہ سلام فیرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارہ اس بات پر ہے کہ دو دو رکعت پہ سلام فیرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکت پڑھتے تھے پھر ان کا حسن ان کی امدگی ان کی بہتری کیسی تھی اس کے بارے میں آپ نہ پوچھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چار پہ آپ سلام فیرتے تھے بلکہ چار رکت اکٹھا امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے اس کا مطلب ہے کہ چار پڑھ کے تھوڑا سا آرام کرتے ہوں گے رکتے ہوں گے اس کے بعد آگے چار پڑھتے ہوں گے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ چار ایک سلام سے پڑھتے ہوں گے کیونکہ خود امم آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت صحیح مسلم ہے یہی روایت صحیح مسلم ہے اس میں امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے یہ وضاحت فرما دیئے کہ ہر دو رکت پہ آپ سلام سلام فیرتے تھے تو خلاصہ یہ ہے کہ چار رکت پڑھ کے ایک سلام سے چار رکت پڑھنا تراوی کے معاملے میں ہماری معلومات کے حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ سے ایسی کوئی سریح روایت جو سندن صحیح بھی ہو ایسی کوئی روایت نہیں ہے جو صحیح ہو اور جس میں یہ سراحت ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے چار رکت پہ سلام فیر رہا ہے البتہ کچھ روایات ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے کئی رکات یعنی رات کی نماز کی رکات ایک سلام سے پڑھیں ہیں لیکن اس کی شکل الگ ہے شکل یہ نہیں ہے کہ چار رکت پڑھ کے سلام فیریں گے چنانچہ کچھ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ دو رکت پہ سلام فیرتے تھے اب اس میں یہ ہے کہ شروع میں دو رکت ہلکی نماز پڑھتے تھے اور روایات کو اکٹھا کرنے سے یہ پتا چلتا ہے وہ جو ہلکی نماز ہوتی تھی دو رکت کی وہ عشاء کے بعد جو سنت ہے اس کو پڑھتے تھے اس کے بعد آپ صلی اللہ عنہ پڑھتے تھے اور صحیح مسلم کی اس روایت میں کہ ہر دو رکت پہ آپ سلام فیرتے تھے اس کے لئے مستند آمد کی ایک روایت ہے شیخ علبانی رحملہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اس کی سنت کو اس میں یہ ہے کہ اللہ اکنم و سم تیرہ رکات اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ہر دو رکت کے بعد سلام فیرتے تھے یاد رہے کہ یہ جو تیرہ کا لفظ ہے اس میں جو شروع کی دو رکت ہے وہ عشاء کے بعد کی سنت ہے اس کی پوری تفصیل بھی میں نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے جو میری کتاب ہے مسلم رکاتے ترائی اس کا جو آخری ایڈیشن ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو پوری تفصیل کے ساتھ میں نے یہ واضح کیا ہے کہ جن روایات میں تیرہ رکات کا ذکر ہے ان روایات میں شروع کی جو دو رکتیں ہیں وہ عشاء کے بعد کی سنت ہے یا بعض روایات میں اممہ عشاء رضی اللہ عنہ نے تیرہ بول کے فجر کی جو دو رکت ہے اس کو بھی شمار کیا ہے تو یہ جو روایت ہے اس میں شروع کی جو دو رکت ہے وہ عشاء کے بعد کی سنت ہے اس کے بعد اس میں یہ ہے کہ اللہ عنہ نے ہر دو رکت کے بعد سلام فیرتے تھے اور آگے ہے اس کے بعد آب اسلام پانچ رکت وطر پڑھتے تھے یعنی پانچ رکت ایک سلام سے پڑھتے تھے تو آب اسلام مسلسل ایک کے بعد ایک مسلسل پانچ رکت آب اسلام نے پڑھا ہے اور پانچویں رکت میں آپ اسلام نے سلام پڑھا ہے تو یہ وطر ایک سلام سے پانچ پڑھا ہے تو یہ تو روایات میں ملتا ہے کہ اللہ عنہ نے آخری پانچ رکت کو ایک سلام سے پڑھا ہے لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ چار رکت پہ سلام پڑھ دینا پھر چار رکت پڑھنا سلام پڑھنا ایسا نہیں ملتا ہے ایسے یہ کچھ اور روایات ہیں جن میں الگ الگ شکل ہیں لیکن جو شکل آپ بتا رہے ہیں جس چیز کو لے کر آپ سوال کر رہے ہیں تو ہماری معلومات کی حد تک ایسی کوئی روایت صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے جن میں یہ باقادہ سرات ہو کچھ علماء کے فتاوہ ہیں ان کا کہنا ہے لیکن ان کے فتاوے پہ کوئی واضح اور سری دلیل نہیں ہے کہ چار رکت پڑھ کے اللہ عنہ نے سلام پڑھ رہا ہو پھر چار رکت پڑھ کے سلام پڑھ رہا ہو ایسا کسی روایت میں نہیں ملتا ہے اس لئے بہتر طریقہ ہی ہے کہ گیار رکت پڑھ جائے اور ہر دو رکت پہ سلام ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں